میں آج اپنی خاص طور پر اپنی فوج کا خاص طور پر ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ائر فوس ہے کیونکہ جب جب وہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آکے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز دے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی تو کتنا ایک طاقتور ایک بڑا ملک ساتھ گنا زیادہ بڑا ملک اس کے سامنے کیا کرے گی ہماری عوام کیا کرے گی تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا اور پھر مجھے یہ ان تین سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی جو سٹیٹمنٹس تھیں دیکھیں میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر میں نے بھی کی ہے کوئی بھی ادارہ ہے عدلی ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے فوج بھی غلطیاں کرتی ہے ہم پولٹیکشنز غلطیاں کرتے ہیں لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بلا کہنا شروع ہو جانا فوج کے پیچھے پڑ جائیں اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گرمنٹ کو گرا دیں یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گرمنٹ کو گرا دیں تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لوبی پوری طرح کوشش میں آئے کہ پاکستانی فوج کو برا بلا کہے اس کے پیچھے پڑے ہیں ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہوئے کہ یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکرائیڈ اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوئے فوج کے خلاف اور میں ہی آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلواما ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر موٹی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتی اگر نہ ہوتا یہ ہے تو خود سوچ لیں کہ میں نے پتا نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے